ہیلو گائز ایسا ہماراں امید آپ سب لوگ کھائیے سے ہوں گے آج کا جو پروگرام ہے وہ ہے انڈین کرکٹ ورسز نیزیلینڈ ورسز نیزیلینڈ میرا جو ذاتی خیال ہے کہ ابھی انڈیا توڑ کر رہے ہیں نیزیلینڈ کا نئے لوگ ہیں کونکہ وہاں کی وکٹس سیمنگ ہیں تیز ہیں فاس وکٹس ہیں تو جس کی وجہ سے تھوڑا سا سٹرگل کر رہے ہیں ادر وائز انڈینڈین ٹیم ابھی دنیا میں دیکھا جائے بیٹنگ کے لئے اگر آپ لے کے آئیں تو میرا ذاتی خیال ہے کہ نو میچ ویرات کولی ویرات کولی کا کوئی میچ نہیں ہے جتنا اچھا وہ پلئر ہے جتنی زبدہ سے وہ کرکٹ کھیلتا ہے اور جتنا وہ وقت کے ساتھ اور پولش ہوتا جا رہا ہے اور جو بھی نئی ٹیکنیک سے ان کو اڈاپٹ کرتا جا رہا ہے اس میں جتنے بھی اس نے میچز کھلنے ہیں جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنا رول پلئے کرتا ہے اس لئے سے کھلتا ہے اگر ویرات کولی کو کمپیرزن کیا جائے تو نیزیلینڈ کے پاس اس کے مقابلے کا پلئر کوئی نہیں ہے کین ویلیمسن ہے ان کا جو کپٹن ہے وہ ہیس ایک گوڈ پلئیر لیکن دونوں کے کالیبر میں بہت فرق ہے ٹیک ہے ایک تو یہ ہیوز ڈیفرنس ہے اور ویرات کولی کے کالیبر کا اگر آپ دنیا میں کہیں بھی دیکھیں لوگ کمپیر کرتے ہیں دو تین پلئیرز کو بابر آزم کو ساتھ لے کے آئیں گے بابر آزم ابھی چونکہ نیا ہے اس کو ٹائم لگے گا لیکن وہ ویرات کولی کو اس طرح میچ نہیں کارباتا ٹیک ہے اس کو اپنی جگہ بنانے میں ابھی اس کے علاوہ روٹ ہے انگلینڈ کا اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ بھی اس کی وہ جگہ نہیں ہے جو ویرات کولی کے ویرات کولی نو میچ آؤٹسٹیننگ پلئیر ٹی ٹوینٹی ہو وانڈے ہو ٹیسٹ میچ ہو دیرز نو ڈاوٹ اس نے اپنی ایک جگہ بنائی ہے اور اس کے لحاظ سے وہ لے کے چلتا ہے ایک تو یہ بہت ڈیفرنس ہو گیا دونوں ٹیموں کے درمیان ویرات کولی کا اس کے بعد جو دوسرا پلئیر ہے جس کا ہم ابھی نام لیں گے پانڈیا بہت زبردست اگر آپ دیکھیں کہ اس کی یہ ہے کہ بالنگ بھی بہت اچھی ہے اس کی بڑی لینگویج بڑی پوزیٹیو ہوتی ہے ہیٹر بہت اچھا ہے اس کے بعد جب گراؤنڈ میں موجود ہے تو اپنی پریزنس کا احساس کرا رہا رہا ہے اور نیچے جب وہ آتا ہے پانچ میں چھٹے نمبر پہ وہ اپنا ایک بہت امپورٹنٹ رول پلئے کرتا ہے آپ ہمیشہ دیکھیں جیسے انگلینڈ کے پاس ہمیشہ بہت اچھے اولڈ آنڈرز رہی ہیں جس میں فلنٹ آف میں ریسن ٹائم کی بات کرتے ہیں اور ابھی بن سٹوک جیسے چل رہا ہے ان بوتھم پہلے تھا یا انڈیا کے پاس جیسے کپل دیو تو اس طرح اس طرح جو جی جو اولڈ آنڈر اس طرح کی ہیں وہ میکس ایک ہیوجی دیفرنس کیونکہ وہ حال رول میں اپنا ایک پلئے کر رہتے ہیں میرا جاتی خیال ہے کہ اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو وہ بہت بڑا ایج ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے سوریف کمار یادیف بہت زبردست ڈیویلیر کو تھوڑا ٹائم لگا تھا ایک جگہ پہ آکے اپنے آپ کو اس نے ڈیویلپ کیا اور شروع کیا تو ڈیویلیر فرم ڈی ون بہت اچھا بہت زبردست بہت زبردست اس کے لحاظ سے اگر کمپیرزن مدر سے کرو نیوزیلینڈ کے ساتھ تو اس میں ہیٹرز ہیں لیکن اس مقابلے کے نہیں ہے ٹیک ہے روی شرما جو اپنا کپتان ہے وہ اچھے اچھے ٹچ میں ہے اچھے میچز کھیلے ہوئے ہیں اور ٹیم کو ٹھیک لے کے جا رہا ہے سمٹم اس کی بوڈی لینگویج لو ہوتی ہے سٹیننگ ڈی گراؤنڈ تو اس کے لحاظ سے تھوڑا سا ہے اب اگر کمپیرزن کیا جائے تھوڑا سا پرابرم یہاں پہ ہی آرہا ہے کہ انڈیا کے پاس بیٹنگ لائن بہت اچھی ہے اس کا اگر ایز ریسٹ ڈی ورلڈ بھی کمپیر کریں تو اس میں بہت ڈیفرنس ہے لیکن پرابرم صرف بولنگ آرہا ہے کیونکہ بمبرہ ای تنک وہ اس کا جو ہے وہ پریزنٹ نہیں ہے اور جو باقی جو لوگ ہیں وہ کمبنیشن اچھا بن نہیں پا رہا میرا ذاتی خیال ہے کہ جو جیسے محمد شہمی ہے اور اس کے علاوہ جیسے بمبرہ آرکا تھا اور ساتھ نیچے ایشوین جو سپین اٹیک آ جاتا ہے تو اس کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے جو کمبنیشن ہے وہ بن نہیں پا رہا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا چی پرابلم آ رہی ہے کمبنیشن سیٹ کر لیتے ہیں تو میرا ذاتی خیال ہے کہ انڈیا کو ہرانا بہت مشکل ہوگا آپ دیکھیں انڈیا نے پیچھے جب اسٹریلیا کو اسٹریلیا میں رایا اور اس کے اندر وہ اپنا بہت اچھا وہ کھیلے کیونکہ یہاں پہ مشاہ ہی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جی وہ انڈیا میں باکستان میں یا شیر لنکا میں جاتے ہیں جی وکٹے سلو جاتی ہیں بھی وہ وکٹے ٹھیک نہیں کرتے جب وہ لوگ جہاں پہ کھیلنے آتے ہیں تو آپ اپنی سٹرنٹھ پہ کھیلتے ہیں تیز وکٹے بناتے ہیں سیمنگ وکٹس بنائیں گے فاس وکٹس وکٹس بنائیں گے تو ان ملکوں نے تو کبھی اتراز نہیں کہ جی وکٹ ٹھیک نہیں تھی جب آپ وہاں پہ کھیلنے جاتے ہیں تو وہاں پہ اتراز کرتے ہیں جی وہ وکٹ وہ سلو کر دی ہے ابھی جس ملک کی جو سٹرنٹھ ہے وہ اپنی اس سٹرنٹھ کے پر کھیلے گا تو یہ ایک تو یہ چیز ہے نو ڈاؤٹس سپینرز بہت اچھے کیلیبرز کی ہیں انڈیا کے پاس اور جو آل راونڈر ہے وہ بہت ہے آئی پی ایل نے میڈ ای ڈیفرنس اس کرکٹ کی جو ڈائمینکس ہیں وہ چینج کر دی ہیں اور اس کے اندر سے انہوں نے بہت فرق ڈالا ہے تو میرا ذاتی اپنین ہے کہ یہ صرف ابھی پروبلم یہ ہے کہ تھوڑا سا ایجیسٹ ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے بولنگ کمبینیشن کا پروبلم بن رہا ہے اگر تو بولنگ کمبینیشن ٹھیک ہو جاتا ہے اچھا بنا لیتے ہیں تو بیٹنگ ہمیشہ سے انڈیا کی سٹرنٹھ رہی ہے ابھی ریسن ٹائمز میں انہوں نے بولنگ میں بہت امپرویمنٹ کی ہے ہے اور اس کی وہ اچھا لے کے چلے ہیں لیکن سام ٹائم یہ سام ٹائم وہ کسی دن کوئی بیٹ ڈے ہوتا ہے تو وہ بیٹ ڈے کئی دفعہ جیسے وہ سیمی فائنل میں ہار گئے وہ بیٹ ڈے وہ اچھی کریڑ کھیل رہے تھے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ میچ ایک ہارنے سے ٹیم بری ہوگی ہے یا ٹیم ٹھیک نہیں ٹیم نو ڈاؤٹ بہت کالیبر کی ٹیم ہے بہت اچھی ٹیم ہے اور جو 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 ویراد گولی کا سوریو یادیو کا اور نیچے پانڈیا کا یہ جو کمبینیشن ہے پان اچھا وکٹ کیپر ہے بہت اچھی ٹیم کرتا ہے اوپر روح شرمہ ہے راہل ذرا سٹرگل کر رہا ہے تو یہ جو کمبینیشن ہے بیٹنگ کا یہ بہت اچھا بہت سٹرونگ ہے وکٹ کیپر کے ساتھ ملا کے نیچے تھوڑا سا بالنگ کے اندر ایشیو آ رہا ہے بمرا جب واپس آ جاتا ہے شیمی کے ساتھ سراج کے ساتھ مل کے وہ بردیش جو سنگھ ہے لڑکا نیا ہے وہ بہت اچھا بولر ہے وہ تھوڑا سا پولش ہو گیا اسٹیبلش ہو گیا وہ بڑا دبردست اچھا اچھا کام کرے گا یہ بنیا لڑکا اچھی بول کر رہا ہے لیکن ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہ ٹائم تھوڑا سا بن گیا سپین کے ساتھ اچھا کمبینیشن بن گیا تو دیفنیٹی انڈیا کو ہرانا بہت مشکل کر رکھا جائے گا کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پہ بیطری 고�رادی will be definitely doing much better in coming days اور ابھی بھی نئے لڑکوں کو چکے چانس بھی دے رہے ہیں وہ تھوڑا سا ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو یہ پلس مائنس ہو جاتا ہے بیچ میں تو ہوپ کہ they will do much better in coming days thank you